ہاں ہاں چمن میں تخت پر جس دم شہِ گل کا تجمل تھا ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں ایک شور تھا غل تھا کھلی جب آنکھ نرگس کی نہ تھا جز خار کچھ باقی بتاتا باغبان رو رو یہاں غنشا یہاں غل تھا ہم اللہ سے ملانے آئے تھے ہم ہی اللہ کے باغی بن گئے ہم اللہ کے رسول کی غلامی کا دم بھرنے آئے تھے ہم ہی باغی بن گئے ہم قرآن کو سینوں سے لگانے آئے تھے ہم ہی نے قرآن کے سودے کر دیئے کون یاد کرتا ہے نافرمانوں کو اور میرے نبی صرف صحابہ کا تو مسئلہ ہی نہیں سب جنتی کلن وعد اللہ الحسنہ اے میرے نبی وعدہ ہے تیرے تمام صحابہ جنتی ازواجہ امہاتہم آپ کی بیویاں ساری امت کی مائے ہیں لَسْسُنَّكَ أَحْدٍ مِنَ النِّسَا آپ جیسی بیویاں ہم نے آپ کو دی ہیں ان جیسی خاتون اور کائنات میں کوئی نہیں آئے گی سیدت و نساء اہل الجنت فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار میری بیٹی فاطمہ سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین جنت کے نوجوانوں کے سردار میرے بیٹے حسن اور حسین علی کا ہاتھ پکڑا اور یوں سینے سے لگا لیا علی تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا وہ رونے لگے یا رسول اللہ میں راضی ہوں بسمہی و بسم ابیہ و امہی لا یاتی بابا من ابواب الجنت اللہ قال مرحبا مرحبا میرا ایک امتی ہے جب وہ جنت کے دروازوں پر آئے گا جنت کے آٹھ دروازے ہیں ہر دروازہ کھلے گا اور کہے گا ویلکم ویلکم خوش آمدید ادھر آئیں یہاں سے یہاں سے گزریں یہاں سے گزریں یہاں سے گزریں آٹھوں سلمان فارسی ایسے کھڑے ہوئے یا رسول اللہ انہا ذا لمرتفہ انشانہو یہ اونچی شان والا کون ہے اب نے کہا ابو بکر ابن ابی قحافہ یہ ابو بکر ابو قحافہ کا بیٹا اسے جنت کا ہر دروازہ بکارے گا پھر آپ نے کہا رائے تو قصرن فی الجنہ میں نے جنت میں محل دیکھا سونے چاندی زمرت کا میں نے پوچھا لی من حادہ یہ کس کا ہے مجھے کہا گیا لفتن من قریش ایک قریشی کا ہے فَذَنَنْتُوْ أَنَّهُ لِي میں سمجھا یہ میرا ہے فَذَحَبْتُ لِي أَدْخُلَهُ میں جانے لگا تو فرشت نے کہا اِنَّهُ لِعُبْرَ بِالْخَطَّابِ یا رسول اللہ یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے پھر آپ نے کہا عمر جی تو چاہا دیکھ لوں تو تیرا غصہ یاد آ گیا عمر کہنے لگے اَوَا عَلَيْكَ اَغَارُ یا رسول اللہ رونے لگے میں آپ پہ غصہ کروں گا عثمان اِنَّ لِكُلِّ نَبِيًّ رَفِيقًا فِي الْجَنَّةِ فَأَنْتَ رَفِيقِ فِي الْجَنَّةِ عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ساتھی ہے میرا ساتھی تو ہے یا علی اَتَرْضَأَنْ يَكُونَ مَنْزِلُكَ مُقَابِلَ مَنْزِلِ فِي الْجَنَّةِ وہ میں نے پہلے بتا دیا علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے یا تلحت و یا زبیر اِنَّ لِكُلِّ نَبِيًّ حَوَارِيًّ فِي الْجَنَّةِ وَأَنتُمَا حَوَارَيَّ فِي الْجَنَّةِ اے تلحہ اے زبیر جنت میں ہر نبی کا ایک خادم میرے دو خادم ایک تلحہ ایک زبیر بلال مَالِي أَسْوَ خَشْخَةً عَالِقَ فِي الْجَنَّةِ بلال کیا بات ہے جب جنت میں جاتا ہوں تیرے قدموں کی آہت اپنے آگے آگے سنتا ہوں